ہم نسلی ہیں ہم اصلی ہیں پنڈی قبر کی دیوار تک دوستی اور دشمنی جو ہے وہ نبھاتا ہے اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے اور میں صرف ایک جملہ سی پیو صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ سترہ ستمبر سے لے کے بائیس اکتوبر تک میں ان کے پاس تھا یا ان کو پتا ہے میں کہاں تھا پاک فوج ہماری فوج ہے عظیم فوج ہے اور ہمارے عظیم سپہ سلار نے اس ملک کی اکانومی کے لیے جو جنرل آسم منیر صاحب ہمارے شہردار ہیں اور نظیم انجم صاحب نے بہت خدمات کی ہیں ہماری سیاست ہمیشہ فوج کی رہی ہے سب کی فوج کے ساتھ رہی ہے سب سیاستدانوں کی لیکن یہ باہر آکے اور باتیں کرتے ہیں ملک سے باہر جاتے ہیں یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں ہم نے کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے پاکستان کی عظیم مفواج ہے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں لیکن ہم تین دفعہ سی پیو صاحب پانچ اکتوبر کو اب ایک پرچہ دے دیا ہے انہوں نے تھانہ وارث خان میں اور دوسرا دوسری جگہ اور میں سی پیو صاحب آپ کے پاس تھا تین جگہ میں کوئی جن نہیں ہوں کہ میں موجود تھا میں کوئی جنات نہیں ہوں چلے پہ ضرور گیا تھا چالیس روزہ اور آپ کے بتائی ہوئی مجھے نہیں پتا کون سی جگہ گیا تھا اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کرتا ہوں کہ میری زندگی نے اس میں بڑی تبدیلی پیدا کی ہے اور وہاں یہ جو سوشل میڈیا میں آ رہا ہے میرا وزن تیس کلو کم ہو گیا ہے کوئی شک نہیں کہ میں نے کالج کا کوٹ پہنے آج آج میں نے اپنے کالج کا کوٹ پہنے لیکن میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی کوئی بیان نہیں کیا لیکن یہ دونوں سیٹیں راولپنڈی کی جو ہیں وہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں دونوں میں لڑتا ہوں میں ہی لڑوں گا اگر الیکشن ہوئے جب بھی ہوئے میری صحت خراب ہے ابھی ریپورٹس آنی ہیں دعا کریں کہ میری سرجری نہ ہو اور اگر سرجری ہوتی ہے میں تمام پاکستان سے دعا مانگتا ہوں اول تو امید ہے کہ شام چار بجے تک اچھی ریپورٹ آ جائے گی اگر آتی ہے تو اگر مجھ سے کوئی گناہ اور غلطی یا کوئی غیبت یا کسی کے خلاف بات ہوئی ہو اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کرے اور آپ بھی مجھے معاف کریں لیکن یہ ہلکے دونوں اللہ کے بعد راشد شفیق اپنی دکان پر بیٹھے اس کی والدہ کے بعد اس کے والد کی طبیعت بھی بڑی نازک ہے دعا کریں یہ ہفتہ اللہ تعالیٰ خیریت اور آفیت کا گزارے لیکن میرے دل میں سکون ہے کہ مرنے سے پہلے جسٹس وقاس روف صاحب نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے کہ اسے انہوں نے کہا جا کے کھولیں یہ ویکیو نے نہیں یہ کوٹ نے فیصلہ دیا ہے عدلیہ نہیں ہمیں آپ سمجھیں کہ یہاں تینوں دفعہ سی پیو صاحب تین دفعہ میں نے تینوں دفعہ ان کیسوں میں بے گناہ ہوں لیکن میں شور نہیں ڈالتا اگر چوتھی دفعہ اس پانچ اکتوبر کے کیس میں میری گرفتاری مطلوب ہے آپ میرے کسی ڈرائور کی تیس ہزار تنخواہ ہے کک کی تیس ہزار تنخواہ ہے ان بچاروں کو اٹھانے کی بجائے میرے فون پہ آپ فون کریں میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اسی وقت تھانے میں آ جاؤں گا میرا نعرہ جوانی سے ہے کالج سے ہے سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو یہ میں نے نعرہ لگایا تھا کہ موت میری محبوبہ ہے جیل میرا سسرال ہے ہتھکڑی میرا زیور ہے اور میں دوستوں کے ساتھ دوستی قبر کی دیوار تک نبھاتا ہوں اور نبھاؤں گا اور دونوں سیٹیں میں خود لڑوں گا راشت شفیق سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ جائے اس کے والد کی طبیعت انتہائی نازک ہے اس کے لئے بھی دعا کریں اور اپنے حلدی مرج کا کاروبار کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا تو یہ الیکشن ہم پی ڈی ایم کے خلاف لڑیں گے دونوں سیٹیں ہم پی ڈی ایم کے خلاف لڑیں گے عدلیہ نے جتنا انصاف کا علم بلند رکھا ہے اور جتنا میں یہ بار بار کہتا ہوئے نو میں ہی جو ہے وہ ایک لانتی پروگرام تھا وہ ایک لانتی گندہ اور پروگندہ لوگوں کے کیے ہوئے کام تھے لیکن ایک میں دل میں درد رکھتا ہوں وہ اگر بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی آسم منیر ہماری شہر کی عزت ہے عظیم سپہ سلار ہے اور ندیم انجم ہماری عزت ہے آن ہے شان ہے ہمیں ان پر فخر ہے ہم نے کل بھی فوج کے ساتھ تھے آج بھی فوج کے ساتھ ہیں کل بھی فوج کے ساتھ ہم نے فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کی لیکن اگر ہماری گرفتاری مطلوب ہو آپ نے حنیف بچارے کو کک کو اٹھا لیا تیس ہزار روپے کا آپ نے عمران باریکی کو اٹھا لیا آپ نے شاکر کو اٹھا لیا آپ نے کمر کو اٹھا لیا آپ نے بلال یہ بلال کو اٹھا لیا یہ سارے بچارے تیس تیس ہزار روپے کے ملازم ہیں آپ مجھے فون کریں ہائی کورٹ سے میں یہ تینوں یہ سترہ ستمبر سے لے کے بائیس اکتوبر تک سی پیو صاحب یا میں آپ کے پاس تھا یا چلا کاٹ رہا تھا چلا نے مجھے ایک نیا شیخ رشید بنایا ہے انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تحجت کے وقت بھی وہ گرم پانی دیتے تھے کون سی ٹھنڈی جگہ تھی کون سی وہ جگہ تھی یہ اللہ کو پتا ہے یا سی پیو کو پتا ہے اللہ کی مدد سے اللہ سے ہمیں مدد چاہیے دونوں حلقوں سے ایک کلم دوات الیکشن لڑے گی پی ڈی ایم کے خلاف اور اگر میں گرفتار ہو گیا تو جیل سے بھی اگر میں پکڑا گیا تو جیل کے اندر سے بھی دونوں حلقوں سے شیخ رشید کلم دوات پہ الیکشن لڑے گا